بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب راہ نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین کے لیے آج ہم سگرٹ کے مطلق مال ماظر لے کر آزر ہوئے ہیں سگرٹ کے مطلق آپ بھی کیا کچھ جانتے ہوں گے آپ میں ایسے کچھ کو پتہ ہوگا کہ کس نے ایجاد کیا کچھ کو پتہ نہیں ہوگا پھر ابتدا میں یہ کیسے تھا وغیرہ وغیرہ تو آئیے آپ معلومات کی طرف چلتے ہیں موجودہ شکل کا سگرٹ پہلی دفعہ جیمز بکانین ڈیوک نے بنایا تھا جیمز نہ صرف سگرٹ کو اس کی موجودہ شکل دینے کے ذمہ دار ہیں بلکہ انہوں نے سگرٹ کی مارکیٹنگ اور تفصیل میں بھی عام کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا سن اٹھاس ہوا سی عیسوی میں چوبیس سال کی عمر میں جیمز ڈیوک نے ہاتھ سے بنی سگرٹ کے کاروبار میں قدم رکھا پھر کچھ ایسا بات ڈیوک نے جیمز بونسک نامی نوجوان مکینک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا مکینک کا کہنا تھا کہ وہ مشین سے سگرٹ بنا سکتا ہے چنانچہ ڈیوک کے کارخانے میں لڑکیاں دن بار کام کرتی ہیں اور دو سو سگرٹ تیار ہوتا تھا جب مشین سے کام شروع کیا تو ایک دن میں ایک لاکھ بیس ادار سے زیادہ سگرٹ تیار ہونے لگے جب سگرٹ کی پیداوار بڑھ گئے تو ڈیوک نے بیجنے کے نئے نیجنے کے تلاش کرنے لگا چنانچہ اس نے اشتیارات اور مارکیٹنگ کا سہارہ دیا مختلف کنسلٹ کرائے اور وہاں پہ اس مشینی سگرٹ کا تعرف کرائے پھر لوگوں نے بھی ہاتھ سے بہنی سگرٹ کے مقابلہ میں مشینی سگرٹ کو ترجیح ویورز آپ احران ہوں گے کہ یہ اس سگرٹ جس سے ہم بہت سی خطر لاکھ اور جان لیوہ بیماریوں کا در سمجھتے ہیں یہ سگرٹ انیس سو تیس ہی سوی تاک بطا اور دواء استعمال ہوتا تھا اکمالوں مختلف بیماریوں میں اسے استعمال کراتے تھے بلخصوص گیس کے مریضوں کو تفریز کیا جاتا تھا پھر سن انیس سو چھے عیسویں تاک سگرٹ عدویات کے انسیکلوپیڈیا میں بھی شامل تھی انیس سو تیس ہی سوی کے بعد اس کے نقصان پر غور و غوظ ہوا امریکہ کی سکنفرڈ یونیورسٹی سے وابستہ رابرٹ ٹراکٹر کہتے ہیں کہ انسانی تیزیم کی تاریخ میں سگرٹ سب سے خطرناک مصبوعات میں اسے ہے جدید تحقیق کے مطابق سگرٹ سگرٹ مو گلے ناک اور پھرپڑوں کے کینسر جیسی خطرناک بیماری پیدا کرتی ہے سن دو ازاریس بھی تار کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں پھرپڑوں کے کینسر سے ہر سال تقریباً دس لاکھ موت کے موں میں دس لاکھ افراد موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور اس کینسر کی وجہ صرف اور صرف سگرٹ یعنی تباکو نوشن ہے موسیقا دوسرا موسیقا